موسیقی اسلام علیکم آج کا جواب دو سربراہ پاکستان علماء کونسل اور وزیراعظم صاحب کے مشیر علامہ طائرہ شرفی کے نام طائرہ شرفی صاحب کیسے ہیں آپ اللہ غیر شکر طائرہ شرفی صاحب یہ کیا معاملہ ہے حکومتیں بدلتی ہیں لوگ بدل جاتے ہیں اگر کوئی نہیں بدلتا تو وہ علامہ طائرہ شرفی ہے آپ کیسے برقرار رکھتے ہیں اپنی پوسٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم دیکھیں گزارشی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بڑی حکومتیں بدلی ہیں جس میں ہمیں کسی منصب پر نہیں تھا کسی جگہ نہیں تھا یہ جو ایک عزازی منصب ہے سپیشل ریپریزنٹیو نمائندہ خصوصی برائے مشرق وستہ اور انٹرفیت ہارمنی میں سمجھ دوں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک خدمت ہے جو اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے اپنی قوم کے لیے ملت کے لیے کوئی بھی اس کو کرے تو وہ اس کی تحسین ہونی چاہیے اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اور جس وقت مجھے لائے گیا تھا اس وقت کچھ زیادہ حالات ہمارے عرب اسلامی دنیا میں خراب ہونے جا رہے تھے یعنی عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی تھی جب نہیں اس سے کوئی سال پہلے گیا ایک سال قبل عمران خان صاحب کی تو تھوڑے سے تعلقات میں سرد مہری آ رہی تھی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھی کہ جس سے ایک غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی تو ہم تو منت سماجت پارٹی ہیں ہمارا کام سیاست کرنا نہیں ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کا ہمارے دین کا ہمارے لوگوں کا مفاد کیا ہے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں بھی آپ کے پاس بارحال ایک سرکاری ایک بڑا حکومتی حدہ تھا اس وقت بھی ہے تو یہ کیسے ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور عمران خان میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا سوائے لامہ تائر شرفی کی یہ کیسے نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے تو یعنی یہ حکومتوں سے اوپر کی چیز ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اور ملک کے لیے کام کرنا ہے اگر میں اس منصب پر نہ ہوں تو اب بھی میں یہی کام کر رہا ہوں نہیں آپ نے اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں یا حکومت آپ کو بھولاتی ہے نہیں مجھے تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے مجبور کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کہ سال پہلے عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب نے پھر خان صاحب نے بھی پھر جب میاں شعباز شریف صاحب آئے تو انہیں کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں اس ملک کے اندر بین المذاہب ہمانگی جو ہے اس پر بہت کام کی ضرورت ہے میں کوئی حکومت سے نہ عزازیہ لیتا ہوں نہ تنخواہ لیتا ہوں نہ کوئی میں نے مراعات نہیں ہے یہ آپ کے لیے ممکن ہے خبر ہو میں تو کبھی کوئی مراعات نہیں نہ عمران خان حکومت سے نہ شباب نہ نہ ان سے ایون متحد علماء بورڈ میں جو ہم نے کام کیا جس کو یو اینو تک جو ہے اور فیٹ اف میں ہر جگہ تحسین ہوئی وہاں بھی کوئی مراعات نہیں تھی کوئی تنخواہ نہیں تھی ایک دفتر ضرور محکمہ وقاف کا تھا جہاں چونکہ وہ ہم جتنے مقدمات ہیں جو عدالتوں میں توہین رسالت کے حوالے سے یا توہین مذہب کے حوالے سے یا مذہبی ماہ پاتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ ایک محکمہ وقاف نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا یہ مختلف جگہوں پہ چیم گوئیاں ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کچھ ایسی باتیں سرزرد ہوئیں جو محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کے خلاف تھیں کیا آپ ان باتوں سے آگاہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ہوتے ہیں دوسرے دوست ممالک سے یا دشمن سے بھی تعلقات اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوئی اور اگر بد احتیاطی آپ کریں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں لیکن سعودی عرب ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے اگرچہ اس وقت تلخی تھوڑی بڑھ گئی تھی کچھ ایسا ہوا جس کو جا کے ٹھیک کیا ہماری فوجی قیادت نے جنرل باجوا صاحب نے باجوا صاحب نے بلکل اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اور آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک بڑا سخت بیٹھ کے انٹرویو دے دیا تھا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے دوستوں کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے ہر ملک کی ایک اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے اس میں نہ ہمارے ملک میں کسی کو مداخلت کرنی چاہیے نہ ہمیں کسی کے ملک میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ایمان خان صاحب کو جو گھڑیک توفے میں ملی انہوں نے جب توفہ بیچا تو اس پہ سعودی گورنمنٹ یا شائی خاندان وہاں پہ ایک ناراضی کی کیفیت رہی یا برا تاثر گیا کیا یہ بات درست ہے دیکھیں یہاں دکھ برا تاثر کی بات ہے تو یہ تو لازمی بات ہے کہ آپ ایک ایسی انٹیک نایاب چیز اپنے کسی دوست کو دیں اور پتہ جلے کہ اس نے بزار میں دے دی تو اس سے دکھ ہوتا ہے لیکن کبھی اس کا اظہار سعودی قیادت نے نہیں کیا نہیں کیا تو یہ باتیں کہاں سے پھر آتی ہیں کہ وہ لوگ بڑے ناراض ہیں اس بات پہ بس یہ جو کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں لیکن آپ کے علم میں ایسا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو اس بات سے کوئی تعلیم دیکھیں انہوں نے ایک تفہ دے دیا آپ کو اب یہ آپ کا ظرف ہے کہ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں نہیں روایت کیا ہے عرب روایت کیا ہے اپنے تفہ کے والے سے وہ سینسٹیف تو ہوتی ہیں عرب کیا بلکہ دنیا انسانی روایت تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی دوست آپ کا تفہ دیتا ہے تو آپ اس کی قدر کرتے ہیں اس کو بزار میں تو نہیں بیج دیتے جا کے ہمارے ہاں یہ بھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کے کچھ مشیر ایسے تھے جن کی وجہ سے یہ معاملات بگڑے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خراب کرنے میں ان کے اردگرد کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے اس میں ظلفی بخاری کا بھی نام آتا ہے میں کسی فرد کا نام نہیں لیتا لیکن ایسا ہوا نہیں میں ظلفی کا مجھے نہیں علم ہے نہ میں اس پہ کوئی الزام دیتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج جہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے اس میں ان کے اردگرد لوگوں کا کردار تو اس وقت جب یہ ساری صورت کا خراب ہوئی ہوگی تو جنرل باجوہ نے آپ کو کہا ہوگا کہ اشرفی صاحب آگے بڑھیں معاملات وہاں سے نکل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کسی وقت آپ جب وہ ان سے پبندی ختم ہو جائے گی دو سال کی تو وہ یا ان کے اردگرد جو لوگ تھے وہی بتا سکتے ہیں آپ بتا دیں آپ پہ تو کوئی پبندی نہیں ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یہ پوری عرب دنیا خاص بالخصوص ہو دی عرب آخر معاملہ کیا ہے یہ آپ کی اتنے مطرف کیوں ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں میں نے جیسے آپ کو کہا آپ کے اندر ایسے کیا ہو صاحب ہیں میں میرے زندگی میں دو اصول اپنا ہے ایک یہ ہے کہ بلا وجہ ہر وقت ہر چیز میں آپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے ان سب سے اوپر ایک دینے والا ہے اور وہ میرا اللہ ہے تو جب آپ اپنی عزت عبرو احترام برقرار رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں مار نہیں پڑتی ہے آپ پہ جب یہ بھاری ذمہ داری آتی ہیں تو آپ پہ الزامات بھی لگتے ہیں دوزار انیس میں آپ کے اوپر ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر دی جس میں کہا گیا کہ آپ کو نورویج جرمنی اور مختلف ممالک سے ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر مصول ہوئے تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی ان ممالک نے انکار کر دیا کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس جواب سے آپ اس بات کا تسلیب ایک جواب دے چکے ہیں پوری ایف آئی اے نے انکوائری کی ایک ایک چیز دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ ہمارے ساتھی تھے جس طرح ہوتا ہے ساتھ اور ہو جاتا ہے دنیا میں آپ سے حسد بھی ہو جاتا ہے مخالفت بھی ہو جاتا ہے انہوں نے مختلف اپلیکیشنیں ڈال دی ایف آئی اے کو مختلف ٹھیک ہے جگہوں پہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں جس کا وجود ہی نہیں تھا وہ مدہ بھی ڈال دیا یعنی جو چیز جس کا وجود ہی نہیں تھا وہ بھی مدہ ڈال دیا کہ جی یہ بھی ہوا ہے جبکہ وہ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے ایک دوست تھے ہمارے وہ ان کی انجیو ہے وہ کو کام کر رہے تھے یہ امن کمیٹیوں اور اس حوال تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا چونکہ تجربہ ہے آپ نے پنجاب میں ملک میں بہت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری معاونت کریں ان کے ساتھ ہمارا یہ تیہ ہوا کہ جی ہم آپ کی معاونت تو ضرور کریں گے لیکن پیسہ ہم کوئی نہیں آپ سے لیں گے پیسہ آپ خرچ کریں گے ٹھیک ہے بندہ بھی آپ ہی کیا ہوگا اچھا یہ بھی توڑ نہیں پہنچی بات کیونکہ مجھے اختلاف ہو گیا ان کی کسی بات سے تو میں نے انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں یہ کرنا یعنی وہ ایگریمنٹی نہیں ہوا جو کہ امریکہ کے ساتھ یا افریقہ کے ساتھ نہیں تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری کتابیں اس وقت دنیا میں فرانسیسی ترجمہ ہو کے میری جو کتاب ہے رواداری وہ فرانس کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی اپنا پولینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی میری میں نے تو ان کی بھی رائلٹی نہیں لی تو یعنی پیسے آئے ہی نہیں تھے باہر سے کہیں تو آئے ہی نہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ اور ادھروں نے کچھ نہیں ایک اکاؤنٹ ہے میرا وہ میں نے سامنے رکھ دیا میں نے کب آئی یہ لے تو آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ کام میں یہ کر رہا ہوں اور میرے پر لاکھوں ڈالر گل جہاں میں یہ لگتے رہتے ہیں میں حج پہ تھا حج پہ بیت اللہ میں بیٹھا تھا تو یہاں آپ کا ایک چینل خبر دے رہا تھا کہ تاہر اشربی صاحب پکڑے گئے اسلام آباد میں میں ان کی گاڑی سے شراب برامت ہو گئی ہاں نشہ میں دوتور پتہ نہیں کیا وہ چلا رہے تھے میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا اچھا اس وقت جب خبر آپ نے سنی تھا بیت اللہ میں بیٹھا تھا اور میں نے مجھے اصل میں ایک دوست کا فون آیا انہوں نے کہا آباد جی تسی پھڑے گئے ہو تو میں نے میں سمجھا یہ بھی حج پہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ہوتا نا میں چھپ چھپا کہ آپ کو دیکھ لیئے وہ گیا ہوا جاتا ہوں کہ تو میں سمجھا کہ اس نے مجھے دیکھ لی ہے تو میں نے کہا تو کتے رہے تو اس نے کہا آباد جی تسی کتے ہو میں نے کہا بہت یہ باب فہد کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا کی مطلب میں نے کہا میں تو حج پہ اور اپنی فیملی کے ساتھ تھا بچوں کے ساتھ تھا انہوں نے کہا یہاں ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ آپ کی پکڑے گئے ہیں آپ کی گاڑی سے شراب برامت ہو گئی ہے اور آپ کے جناب آپ کو تو اب بتائیں میں کیا کروں جس کے پاس جائے تو کیا آپ تک دل ٹوٹا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ان کے ڈائریکٹر نیوز تھے وہ بھی میرے بڑے عزیز بھائی ہیں میں نے انہیں وہاں سے فون کیا کہ کچھ تو یار خدا کا خوف کر لو کچھ تو پھر شامی صاحب نے اس پہ بڑا اللہ ان کو میرے بڑے ہیں وہ انہوں نے پھر اپنے پروگرام میں اس کے اوپر یعنی بقاعدہ آپ کے خلاف کی سازش تھی یا نارمل کسی میں شرارت کی دوست محبت کرتے رہتے ہیں ایک دوست میں میرے اوپر تیرہ پروگرام کی ہے میں نے آج تک انہیں نہیں کہا کہ کیوں کیے مجھے پتا ہے اس غریب کی مجبوری ہوگی کوئی کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے بس جب آپ کچھ چیزوں میں کچھ دوستوں کی بات نہیں مانتے تو پھر ان کو غصہ نکالنے کا حق حاصل ہوتا ہے یہ علامہ صاحب آپ نہ کسی سے ویلٹی لیتے ہیں نہ حکومت سے پیسے لے رہے ہیں نہ کسی اور خدمات کے پیسے لے رہے ہیں تو آخر آپ اپنا گھر کا یہ معاملہ کیسے چلا رہے ہیں الحمدللہ چھوٹا سا ایک تو یہ ٹی وی کا نظام جو ہے یہ جس طرح آپ کا چلتا ہے اسی طرح میرا بھی چلتا ہے آپ ٹی وی سے آج بھی لاکھوں روپے لے رہے ہیں ہاں الحمدللہ کسی بھی عرب چینل کے اوپر میں پندرہ منٹ چلا جاؤں تو اگر ہفتے میں میں چار دن چلا جاؤں تو میرا گھر کا نظام بہت اچھا چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سورس آف انکم مینلی یہ ہے اور بھی جو کچھ مجھے میرے والد صاحب سے یا میرے سوسر صاحب سے ملا وہ کچھ ایک دو دوستوں کے ساتھ میں نے اس کو انویسٹمنٹ نے اگرس کر دیا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ خواہشات بھی نہیں ہیں اور زیادہ طلب بھی نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے میرے گا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آپ اللہ اور کی کوئی بہت مہنگی جو بستی ہے سوسائٹی ہے وہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے آپ اسی گھر میں یہیں سے اور یہ گھر بھی مجھے میرے سوسر اور میرے والد نے بنا کر دیا اچھا جب میری شادی ہوئی تو اس کا ایک حصہ تھا دس مرلے تو وہ میری ایک یعنی عزیزہ تھی ان کی زمین تھی وہ وہ اس وقت بڑی سستی زمین تھی تو میں قرائے پہ رہتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ وہ جگہ بیچ رہی ہیں میں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ان سے کہیں کس تے کر لے تو وہ دس مرلے لے لیا ہم نے پھر یہ چھ مرلے تھا جہاں بھئی ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ تو پھر یہ اللہ تعالی نے یہ خالی پلاڑ تھا یہ بھی چونکہ یہ جتنا علاقہ ہے یہ آپ کا شمالی لاہور اسٹیشن سے لے کے اس میں آپ کو جو بھی بیس پچیس سال سے اوپر کی عمر کا ملے گا مرد یا عورت اس میں اکثریت وہ ہوگی جن کو فی سبیلی اللہ میرے والد صاحب ریلوے میں تھے میرے والد یا والدہ نے قرآن پڑھایا ہے نماز سکھائیے یا وہ صبح دفتر جانے سے پہلے حضرت ہم چھوٹے چھوٹے تھے کئی سو بچے ہوتے تھے جو پڑھنے آتے تھے تو یہ بھی والد صاحب کے ایک سمجھلے شاگرد یا ان کی جگہ تھی تو ان کے ساتھ ہم نے وہ کر لیا تو میرے سسر اور میرے والد دونوں نے مل کے یہ گھر مجھے بنا کر دے دیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بڑا خوش ہوں گفتوہ سلسل جاری رکھیں گے ایک شورٹ کمیشن بریک ویلکم بیک آپ کا بقاعدہ کوئی ادارہ مدرسہ بھی موجود ہے اور آپ کہاں پہ خطیب کہاں پر ہیں خطبہ کہاں دیتے ہیں میں جمعہ کا خطبہ تو بہریہ میں دیتا ہوں الحمدللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اجتماع وہاں ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے مدرسہ بنانے سے ڈر لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مدرسہ یا کوئی بھی ادارہ بغیر ڈونیشن کے نہیں چلتا ڈر لگتا ہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے رکھا ہے ایسے نہیں رکھا اور ادارے جو ہیں ایسا کیے بغیر چلتے ہیں علامہ طائر شرفی شروع سے ایسے تھے یا درمیان نوجوانی بھی تھی شرارتی بھی تھے لوگوں کو شرارتیں بھی کرتے ہوں گے کس شروع سے آپ سنجیدہ تھے کیا تھا نہیں میں اگر آپ کو طالب علمی دور میں تو بڑا الحمدللہ میں جمعیت طلبہ اسلام کا مرکزی چیف آرگزائج در رہا اور پھر یہ اسلامی جمہوری اتحاد یہ سارا کچھ جو آج ہو رہا ہے سارا ہم انیس سو ستاسی سے دیکھ رہے ہیں اور میں اسی لیے ہم نے ہماری پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی میدان میں کسی کے حریف یا حلیف نہیں ہیں پاکستان علماء کونسل کا سیاست سے کوئی تعلق ہے نہیں کوئی تعلق ہے موجودہ یہ سیاست ہو ہی نہیں رہی یہ کیا ہو رہا ہے یہ سیاست ہے آپ دیکھیں نا آپ کے ملک کا حال کیا ہو گیا ہے آپ معاشی طور پہ انہتاعت کی طرف آج عمران خان صاحب کو آپ دوبارہ حکومت دے دیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کسی کو لے آئیں کس ملک میں استحقام آئے گا تو یہاں کوئی انویسٹر آئے گا نا استحقام نہیں ہے اور استحقام کیسے آسکتا ہے روز تو ہم آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے پچھلے سوا سال سے جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں یہ سال سے آپ نے دیکھا کوئی ایک دن امن اور استحقام کا ہو ہماری پارلیمان دیکھ لیں عدلیہ دیکھ لیں تو آپ نے کوشش نہیں کی سب میں کچھ کرنے کی میں نے کوشش کی صدر صاحب سے بھی بات کی کچھ اور لوگوں سے بھی کہ کچھ ایسا ماحول بن جائے کہ جس میں سارے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں امن خان سے بھی دابتہ کیا ہاں ان سے بھی بات ہوئی کیا نتیجہ نکلا میں سمجھتا ہوں اس وقت انعائیں جو ہیں وہ وطن سے زیادہ بڑی ہو چکی کس کی حکومت کی نہیں ہر طرف یہی ہے سب برابر کے شروع شباز شریف صاحب بیٹھنے کو تیار ہے ٹھیک ہے زرداری صاحب بیٹھنے کو تیار ہے لیکن وہ دیکھیں آپ نے جب کسی فریق کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس کو رسپیکٹ بھی چاہیے عزت بھی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کے لیے بھی بیٹھ جاؤں اور آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں میں آپ کو چور کہہ رہا ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا کمران خان صاحب میں بھی سختی بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف مولانا فضل الرامان صاحب جو ہیں ان میں بھی سختی بہت زیادہ ہے اور لیکن راستہ نکل سکتا تھا ایسا نہیں تھا بڑی محنت کی ہے میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں شباز شریف صاحب نے زرداری صاحب نے بھی بڑی محنت وہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہیں ملک کے لیے کوئی مسئلہ حل دیکھیں جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو اور چیز ہوتی ہے اب اس وقت شباز شریف صاحب کو بتا ہے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے زرداری صاحب کو بتا ہے چونکہ وہ ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مولانا فضل الرمان آپ سے کھیچے کھیچے سے نظر آتے ہیں نہیں مولانا تو میرے بہت میں ابھی رمضان میں ان کے آن افتاری کی ہے اور باقی باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی جماعت ہے ان کے لوگ ہیں ہم چونکہ مولانا سمیولا شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے وہ شروع سے دو جماعتیں ہیں آمنے سامنے تو جب اتنا لمبا ایک گیپ ہو آپس میں روابط نہ ہوں اور پھر جماعتوں کے میں بدقسمتی یہ ہے کہ نچلی سطح پہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک تشدد بھی سوچ میں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ گزشتہ بالخصوص ایک سال کے دوران تعلقات اچھے ہوئے ہیں بہت اچھے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں اللہ نے ان کو دیکھیں پاکستان کی سیاست میں پاکستانی دینی مذہبی قوتوں میں وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہے آپ بڑا دردے دل رکھنے والے پاکستانی ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے امیان خان صاحب کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو جبرن نکالا جا رہا ہے آپ اس کی مضمت کرتے ہیں نہیں دیکھیں بات کی ہے کہ ابھی تک کسی نے آ کے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جبرن نکالا جا رہا ہے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ انیس سو ستاسی سے ایک عمل چل رہا ہے اس کا مضمت جبر ہی ہو رہا ہے نہیں یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہے کوئی جبر نہیں کسی کو پارٹی سے نکالنا مجبور کرنا نکلوانا دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر اتنی اصول پسندی ہے تو جب یہ لوگ عمران خان صاحب کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت ان کو روک دینا چاہیے تھا میں نے اس وقت ویسے عمران خان صاحب کو کہا کیا کہا میں نے اس وقت ان کو گزارش کی تھی کہ آپ یہ الیکٹیبلز اور اس جماعت سے اس جماعت اس جماعت سے اس جماعت ان کی بجائے آپ نوجوانوں آپ نوجوانوں کا نعرہ لے کر آئے آپ سے لوگ محمد کرتے ہیں تو آپ نئے لوگوں کے اوپر محنت کرے گی ان پہ کوئی الزام بھی نہیں ہوگا وہ اس نظام کے بینیفیشری بھی نہیں ہوں گے وہ ڈلیور کر سکیں گے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی پھر آپ نے دیکھ ہی لیں تو اگر اب سوال یہ ہے نا جی کہ اگر کل ان لوگوں کا کوئی کاف چھوڑ کے آیا کوئی نون چھوڑ کے آیا کوئی پیپس بارٹی چھوڑ کے آیا کل ان لوگوں کا میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں ہے میرا میں نہیں کہتا جائز اے نجائز لیکن اگر کل ان لوگوں کا آنا نجائز تھا جائز تھا تو آج نجائز کیسے ہوگا تو کل نجائز تھا تو آج بھی نجائز ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہے نہیں ہونا چاہیے ہونا نہیں چاہیے لیکن سیاست کا حصہ ہے یہ آپ کی ملک کا میں آئی جی آئی کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کیا ہم نے اس وقت عورت کی سربراہی کو اسامہ بن لادن آ کے یہاں آپ کے مار روڈ پہ ایک کنونشن ہوا تھا الہمراح حال میں یہ پتہ نہیں پہل بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے لیکن کسی نے کہا یا نہیں الہمراح حال میں بہت بڑا کنونشن علماء کا کیا گیا بڑا پیسہ اس وقت لگا جو اسامہ بن لادن نے دیا کہ عورت سربراہ نہیں ہو سکتی اسامہ بن لادن کا پیسہ تھا لاہور میں کنونشن تھا اور ایک تھا کہ عورت سربراہ نہیں ہوئی یعنی بے نمی کے خلاف تو اس وقت آپ کا کردار کیا تھا نہیں ہم تو چونکہ جمیر دولما اسلام میں تھے مولانا سمیع الاغ صاحب کے ساتھ لیکن یہ بھی آج آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی سیاسی نعرہ ہم نے لگایا ہوا ہے عورت کی سربراہی والا ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن پہلے سسٹم باقی بھی اسلامی کر لے پھر سربراہ کی بھی بات کر لے نظام عدل آپ کا جو ہے وہ آج بھی تاج برطانیہ کے قانون کے تحت ہے تو آپ کو لگا کہ یہ صرف سیاسی وہ سیاسی تھا اور پھر یہ بھی یہ ہوا کہ بہترمہ بینظیر بٹو سے میری ملاقات ہوئی یہ گلدار ہوس لاہور تو انہوں نے کہا باقی سارے لیکن مولانا سمیع الاغ صاحب جو تھے اس معاملے میں تو پھر مہترمہ کو میں مولانا سمیع الاغ صاحب کے پاس لے گیا اور مولانا سمیع الاغ صاحب کی اور مہترمہ کی ملاقات جس میں زرداری صاحب تھے فاروق لغاری صاحب تھے یوسف رضا گلانی صاحب تھے یہ بڑے بڑے حضرات تھے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا وہ لیکن یہ آپ کی طلق حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن کے پیسے کے اوپر اس ملک کے اندر سیاست کی تو آپ نے تو بات کی ہوگی اس وقت یہ کیا چل رہا ہے ہم نے بٹھا دیا آپس میں مہترمہ بن نظیر بھٹو اور مولانا سمیع الاغ شہید یہ مولانا مولانا سمیع الاغ کو شہید کس نے کیا اور وجہ کیا تھا جو گزشتہ افغان حکومت ہے جو افغان انٹیلیجنس نے انہوں نے کیا اس کے مکمل ثبوت موجود سب کچھ ہمارے جو ذمہ دار ہیں ہم کو بتا ہے تو انہوں نے پھر آگے اوپران حکومت سے بات کی ہوگی بہت کچھ کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لازمی بات ہے شرف غنی آپ سے تعاون نہیں کرتا تھا وہ تو انڈیا کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان قدمے اس تک کام سے دوچانے باتوں کا سلسلہ یہاں سے جاری رہے گا ایک شورٹ کمرشل بریک جنرل باجوا کے ساتھ تو آپ کی بڑی فریننس تھی کیا جنرل آسیم صاحب کے ساتھ بھی دوست تھی نہیں دیکھیں جو بھی شپا سلار ہوگا اس ملک کا وہ ہمارے سرکت آج ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے اداروں کو اپنی فوج کو گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں میرے نزدیک پاکستان کا ہر فوجی وہ میرے لیے پاکستان ہے میرا سپا سلار کوئی بھی ہو مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ملک کے اداروں کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجھے میری فوج سے کوئی اختلاف نہیں وہ اس ملک کی بقا کی زامن ہے آپ تو تذیہ کاروی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں ہے کہیں پہ ان کا کئی رول کسی قسم کا بھی نظر آتا ہے آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہوتی تو نو مہی نہ ہوتا ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں بلکل لا تعلق ہیں وہ انہوں نے حکومت کو کہا ہے آپ حکومت کریں خان صاحب کو کہا آپ کو اپوزیشن کرنی ہے آپ اپوزیشن کریں آپ نے جو کرنا کرے اگر وہ ہوتے تو آپ کا خیال ہے نو مہی ہوتا یہ سپاہ سلار اور فوجی قیادت کو آپ کو تحسین کرنا ہوگا کہ انہوں نے اس دن اپنے اوپر جو جبر کیا آپ کے وہ شہدہ جنہوں نے اس وطن کے لیے جان دی ان کی تصویروں کے اوپر پاؤں رکھے گئے ان کی یادگاروں کو توڑا گیا لیکن سپاہ سلار نے یہ حکم دیا جنرل آسم منیر نے کہ گولی نہیں جلے آپ کے خیال میں عمران خان جیسا میں بے وطن یہ حکم دے سکتا ہے کہ یہ سب کس کیا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے غیر جانبدار میں آج آپ کے اس پروگرام سے بھی یہ کہنا دیتا ہوں کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ ہوا جو شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے اگرچہ میں اس وقت بھی یہ آپ کو ریکارڈ پہ آج کہہ رہا ہوں دو لوگ جو ہیں ان کا میں نے ببانگ دوہل اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت کو کہا تھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ایک حاصل اقبال میرا آج بھی نظریہ ہے کہ آپ نے سار فاطمہ کا بیٹا کرپشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں حاصل اقبال صاحب سے میرا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے سلام دعا ہے اچھا تعلق ہے لیکن میں ان کی والدہ کو جانتا ہوں میں طالب الوی دور میں تھا میں نے اس وقت جب وہ یعنی پنجاب میں سیاسی ان کا کردار تھا ان کی والدہ کا دوسرا رانہ سناولہ پر ہیرون ڈال میں نے جنرل باجوہ صاحب کو جا کے کہا تھا کہ جی آپ کا جرنیل جھوٹ بول رہا ہے تو کیا کہا انہوں نے ان نے کہا کہ مجھے تو میرے جرنیل کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے اور انہوں نے اس وقت کسی زندہ دار کو میرے سامنے کہا تھا کہا رہا چیک کر پھر دیکھئے بلکل اسی طرح یہ جنرل آسم جو ہیں یہ عربی بھی جانتے ہیں سعودی عرب سے ان کی کوئی محبت بھی ہے سعودی عرب والے ان کا اترام زیادہ کرتے ہیں پورا پورا عالم اسلام عرب ورڈ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایک ان کی شخصیت ہے وہ بڑے اہم مناسب پر رہے ہیں سعودی عرب میں بھی رہے ہیں پھر حافظ قرآن ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامی دنیا میں پاکستانی فوج کا ایک اپنا مقام ہے اس کا اپنا احترام ہے ہم نہ کریں تو بدقسمتی ہے ابھی میں آپ کو ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میں نے کل ایک شہید کے والد کا فیصلہ بات سے تھا جس کی یادگار توڑی گئی تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے میں کہتا ہوں پاکستانی قوم اس جملے پہ سوچے پوری قوم تو اس نے کہا جس دن میرے بیٹے کی شہادت کی خبر آئی مجھے اس دن کوئی رنج نہیں ہوا تھا خوشی ہوئی آج دکھ اس بات کا ہے کہ میرے بیٹے کی یادگار کو توڑ کے اس کی تصویر کو پاؤں کے نیچے روندان گیا تو جو قومیں یہ بھی یہ قدرت کا اصول ہے یاد رکھیں جو قومیں اپنے قربانی دینے والوں کو یاد نہیں رکھتی اپنے شہدہ کو یاد نہیں رکھتی پھر وہ ترقی نہیں کیا کرتی پھر وہ زوال پذیر ہوتی اس لیے یہ جو نائن نو مئی ہے میں نے پہلے دن سے جب بھی میڈیا سے بات کی ہے جب بھی کسی بڑے سے بات کی ہے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ گناہ گار چھوٹنا نہیں چاہیے بے گناہ پکڑا نہیں جانا چاہیے اور جو گناہ گار ہے جس کے خلاف شواہد ہیں بلا تفریق یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے حکومت کے بزرحاظ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو پارٹی کے تراظر میں نہ دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی ہے جو دہشتگرد ہے جو ان کی سپورٹ کرنے والے ہیں جو ان کے معاون ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں ایک مرتبہ آپ ان کو کٹیرے میں لا کے سزا دے دیں فار ایور ہمیشہ اگر آپ نے اس میں سے بھی معافی نکالنی ہے اور آپ نے اس میں بھی پولٹیکل ڈسین لینے ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دے تو معافی یہ پارٹی چھوڑ دے تو معافی یہ ادھر آ جائے تو معافی پھر میں سمجھتا ہوں آپ اس پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور قوم اس کو پھر برداشت نہیں کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیریک انصاف اگر آج الیکشن ہو تو کون سی پارٹی ہے مسلمی نون پیپس پارٹی ہے تیریک انصاف لوگ کس کو ووٹ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ناؤں مئی نے عمران خان صاحب کا کامنس کا پچاس فیصد ووٹ ختم کر دی پچاس فیصد یعنی آدھے ووٹ ان کے چلے گے اس کے بعد تو اس سے پہلے ان کا ووٹ اور یہ منحصر ہے ان کے اوپر اور ان کی باقی قیادت کے اوپر کہ وہ نو مئی کے معاملے کے اوپر ابھی تک قوم مطمئن نہیں ہے قوم مطمئن نہیں ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے غیر جانبدار تحقیق مجھے لوگ کہتے ہیں نا یہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں کیوں بن رہی ہیں مجھے آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں سے زیادہ انصاف کی توقع ہے آپ کی دوسری عدالتوں کے لیے اچھا آپ کا اتمنان ادھر زیادہ ہے بہت میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بے گناہ جو ہے وہ نہیں رکڑا جائے گا یہ اتنا یقین کیسے آپ اس لیے کہ وہاں ایک نظام احتساب ہے فوج میں آپ نے دیکھا نہیں ایک منٹ لوگ تو کہاں سے کہاں سے چل کے پہنچے ہیں کور کمانڈر ہاؤس تک فوج نے اپنا نظام احتساب دکھایا اگر کسی کو نہیں سمجھ آرہا تو پھر اس کو تو کوئی اینک لے کے دیں آپ کہیں اور سے دو سے تین دن کے اندر کور کمانڈر صاحب باقی لوگ فوج نے اپنا نظام شروع کر دیا نظام احتساب لیکن سوال لوگ یہ کریں گے کہ یہ سارے لوگ کور کمانڈر ہاؤس تک کیسے پہنچیں اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے پولیس کہاں تھی میں لاہور میں رہتا ہوں یہ سوال بار بار ہمارے اور پھر اس کے سامنے کئی چیزیں ایسی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے ہم چونکہ ہم نے جو سیاست کی ایم آرڈی کا دور زیا اولاق صاحب کا دور اس کے طالب علمی دور تو یہ جو مجمع ہوتا ہے نا سب سے پہلے پٹرول پمپ کو آگ لگاتا ہے کیونکہ اس میں پٹرول ہوتا ہے اور وہ آپ دیکھیں اس کے سامنے پٹرول پمپ ہے اس کے سامنے اور بھی بڑا کچھ تھا کہیں پتھر نہیں لگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف وہ حجوم تھا یا اس میں کچھ اور بھی شاید نہیں میرے خیال میں ہمارے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس میں دانستہ یا نہ دانستہ ہمارے کچھ لوگ استعمال ہوئے انڈیا نے فائدہ اٹھایا آپ کو یہ کیسے لگتا ہے میں یقین کامل کے ساتھ کیا سکتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے پہلے بھی کہا کہ دانستہ یا نہ دانستہ ہمارے لوگ استعمال ہوئے آپ دیکھیں میں نے دیکھا ہے جا کے جناح ہاؤس ٹھیک ہے جو آگ لگی ہے وہ سیم اس طرز کی ہے جو شانتی نگر ایک واقعہ ہوا تھا خانے وال میں بالکل اس طرز کی آگ ہے پھر آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کے اندر کوئی مسلمان گرے سے گرہ مسلمان بھی ہو جو مسجد بھی نہیں جاتا جو روضہ بھی نہیں رکھتا وہ بھی مسجد کے احترام میں قرآن کریم کے احترام میں احادیث میں وہیدہ نہیں نہیں آ رہا تھے نہ ہو اس کو بھی توڑا گیا اس کو بھی یاد لگائی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ ایک ذہنیت ہے یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور یہ ایک پلاننگ کے طیعت تھا حجوم کو کیسے پتا ہے کہ یہ گلی ہے اس گلی سے پیچھے گھا رہے ہیں اس گلی سے پیچھے مسجد ہے اس گلی سے پیچھے سٹاف رہتا ہے وہ بھی جا کے جلائے گے دیکھیں نا حجوم فرنٹ پہ جاتا ہے وہ اتنی ساری پلاننگ ہے اور یہ حجوم جو ہے یہ ایک ترتیب تیت ہی اس ترتیب کے ساتھ ہوا ہے اب اس ترتیب کے اندر کتنا حصہ تاریخ انصاف کی قیادت کا ہے اور کتنا حصہ کچھ اور لوگوں کا ہے جو وقت کے انتظار میں تھے یا جو دیکھیں یہاں آپ کے ہاں گل بوشن پکڑا گیا یہاں سے وہ کیا کرتا تھا وہ سنیوں کو پیسے دیتا تھا شیعوں کے خلاف شیعوں کو پیسے دیتا تھا سنیوں کے خلاف ہزارہ کو پیسے دیتا تھا لوکل یہی کچھ اس نے کیا نا پنجابی پختون شیعہ سنی تو یہاں آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کے دشمن بہت بڑے بڑے ہیں انڈیا ہے اسرائیل ہے اور بھی کئی قوتیں ہیں جو آپ کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں تو ان کا کردار اس واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع بیا اور موقع دینے والے ہم پاکستان تحریکی انصاف پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ تو اس پہ بڑے رنجیدہ ہوں گے کہ یہ کیا سیاسی پارٹی پر پر پابندی میں سمجھتا ہوں یہی تحقیقات پر منحصر ہے سارا کچھ اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں لوگ اگر یہ ثابت ہو کہ تحریک انصاف کی خیادت نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیے جو خوچ ہوا نو مائی کو تو پھر کس چیز کا اتظار آپ کریں پابندی لگنی چاہیے اور اگر یہ نہیں ثابت ہوتا تو پولیٹیکل پارٹیوں پر پہلے بھی پابندی لگی تو نتیجہ کیا نکلا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کھیل نہیں ہے بہت سو سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے بہت سو سمجھ کے جذبات اور سیاست سے نہیں آپ کے تو تعلقات ہر طرف ہیں آپ سیاسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں اسکری قیادت سے بھی ملتے ہیں اور آپ فوج کے اندر تک کے معاملات جانتے ہیں اس واقعے کے بعد فوج کے اندر کیا حالات چلتا ہے پاکستان کی فوج ایک بات یاد رکھئے گا یہ لوگوں کی خوش فہمی ہے میں نے عمران خان صاحب کو بھی ایک بار کہا پاکستان کی فوج کا جو اتحاد ہے وہ کوئی نہیں توڑ سکتا ان کا چیف اس لیے کہ ان کا چیف آپ کبھی جائیں آپ کو اتفاق ہو جائے یا آپ کبھی رداد سنیں وہ ہر بات سنتا ہے اگر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے سپا سالار کے خلاف ظلم خلیل ذات جیسا غدار وطن جو اپنے وطن کا غدار ہے افغانستان کا اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے اگر وہ بول رہا ہے تو بات کچھ اور ہے اور وہ شروع ہوتا ہے نو مئی کے واقعات کے بعد یہ نو مئی کے واقعات کی وجہ سے جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کے گھروں میں عورتوں کو بھی پولس جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور آپ نے کچھ دیکھا بھی ہے اس کے مطلق کیا کہنا حالت ہے جو مجرے میں اسے پکڑے آپ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں سیاست نہ کریں سیاست سے نقصان ہو رہا ہے اگر آپ سیاست کریں گے اس کے اوپر تو یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے نائن الیون پہ امریکی حکومت نے سیاست نہیں کی تھی آپ سمجھ دیں گے پاکستان کا بھی نائن الیون سیون سیون پہ بریٹش نے سیاست نہیں کی خدا خواست ہے جو مجرم ہے اس کو لٹکائیے اسی جنہاں اس کے باہر لٹکائیے ادھر عدالت لگائیے جی ایچ کیو کے باہر عدالت لگائیے دے سزائے لیکن اپنا سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لئے یہ کام لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے نہیں میں آپ نے سوال کیا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھے دکھ ہوا ہے جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ والا واقعہ ہے یا اور کئی ہم نے دیکھے ہیں جہاں گھروں کو توڑ دیا یا یہ شہر یار افریدی میں نے آپ کو کہا مجھے میں نے اس وقت بھی شہر یار افریدی کو کہا تھا کہ یہ قسمیں مت کھاؤ جب وہ یہ رانہ سناولہ والا کہا بلکت میں نے اس کو بقاعدہ کہا تھا کہ یار نہ قسمیں کھاؤ تو وہ کہا تھا نہیں کوئی شواہد نہیں رانہ سناولہ صاحب کو سیاسی بھی نہیں عمران خان صاحب نے صرف ذاتی اس میں آ کے صدا دی یہ شیری مزاری صاحبہ آپ کے خیال میں خودی سے سیاست کو چھوڑ گئی ہے یا کیا دیکھیں جو ان کے ساتھ ہوا ایک بڑی عورت ہے بیمار بھی ہے خامد اس کا فوت ہوا ہے اور پھر بیٹی ان کی کا آپ سب نے دیکھا اگرچہ اس کی بیٹی کو بھی اب یہ خیال آنا چاہیے وہ بھی جو موہ میں آتا ہے آپ دیکھیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا ضرف تھا فوج کا کہ اس کے سپاہ سلار کو گالی دی تھی اسی خاتون میں جانب باجواہ کو یہ ایمان نے اور ان نے کہا نہیں ترگزر کرو اچھا ان کے ہو سکتا ان کے نوٹس میں نہ آئی ہو نہیں نہیں نوٹس میں بھی آئی تھی نوٹس میں آئی تھی لیکن انہوں نے نظر انداز مقدمے کے لیے بھی گئے اچھا یا بات انہوں نے کہا حالانکہ بہت غصہ تھا لوگو سپاہ سلار سپاہ سلار ہوتا ہے میرے اور آپ کے باپ کو گالی دے تو ہم نہیں معاف کرنے کو تیارا فوج میں اس حوالے سے تو بہت تھا لیکن دیکھ لیں تو بات یہ سمجھنا چاہیے ابھی اس وقت جو ہماری صورتحال ہے یہاں آئین بھی کمپرومائز ہے یہاں جمہوریت بھی کمپرومائز ہے یہاں پارلیمان بھی زخمی ہے یہاں عدلیہ بھی زخمی ہے اور قوم کا تو حال جو ہے وہ آپ ادھر سے نکلیں یہ میں تو یہ چونکہ غرابہ کا علاقہ ہے اور یہ دیکھیں کیا آپ اپنے آپ کو غریبوں میں شمار نہ کیا کریں نہیں میں تو نہیں کہتا لیکن میرا فخر ہے غربت جو ہے یعنی غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ میں جو علاقہ میرا ہے یہ میں اپنے علاقے کی بات جارہا ہوں تائر شرفی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو اندر کیا چال رہی ہیں خبریں ایک شورٹ کمشب ریکھ لیتے ہیں بیلکم بیک یہ کبھی آپ نے جوانی کے جو دن ہے اس میں کبھی گانے وغیرہ بھی سنیں میرا خال ہماری زندگی بھی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی لڑائی شروع ہو گئی ہم اس کا قصہ تھے ایک وقت میں پھر ہمیں ریالائز ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں خون اتنا بہا اپنے اپنے پیاروں کا اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں کا جو ہمارے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ کے گئے تو لاش پتہ جلا ابھی گھر نہیں پہنچے یا اگلہ دن صبح گھر سے نکلے تو لاش وہ جوانی کے وہ جو دن ہوتے ہیں وہ اس جدوجہد میں گزر وہ اس کی نظر ہو گئی عمران خان کے جب آپ قریب تھے تو عمران خان صاحب کے اردگرد آپ نے محول ایسا دیکھا کہ آپ کو لگا کہ یہ لوگ تو جو مشیر ہیں اچھے فیصلے نہیں کروا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے اور بڑی میں آپ کو کیا کہوں بدقسمتی ہے کہ میں نے اس وقت جن لوگوں کے وہ خان صاحب کے سامنے بھی کچھ ڈان ڈپٹ کی یا جو آخری جلاس تھا بالخصوص اس میں کچھ لوگوں کہا اس سارے معاملے میں انہی کے نام آ رہے اچھا معاملہ کیا تھا جس پہ آپ نے ڈان ڈپٹ کی وہ یہی معاملہ تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی لڑائی وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ جی فلانے کو فوج نے توڑ دیا فلانے کو فلانے ادارے نے توڑ دیا غلط بات تھی اس کے برعکس تھی کچھ چیزیں یہ نہیں کہ سیاسی مثلاً ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ تو سندھ ہاؤس گیا ہے فلانے ادارے کے کہنے پہ جبکہ مجھے علم تھا کہ کسی مسئلے اور مسئلے پہ سیاسی مسئلے پہ نہیں ملک کی بقاہ اور مسلامتی یا انڈیا پاکستان ادارے نے اس شخص کو وارم کیا تھا کہ یار یہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہے تو عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ ادارے نے منیج کیا ادارے نے اس کو بھیجا وہاں پا اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کا جو سارا ملبا ہے وہ فوج کے اوپر کچھ لوگوں نے ڈلوایا اور ایک محترمہ جن کا بہت نام آ رہا ہے تو انہیں میں نے بقاعدہ ڈانٹا اس وقت کہ آپ کیوں نام لے رہی ہیں آپ کے بعد کوئی شواید ہیں آپ کے بعد کوئی ثبوت ہیں تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا یہ جو فوج کے لوگ ہیں ہم تو ہمیں خوشی ہے میں نے کبھی اس کے وہ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں میں کہتا ہوں فوج میری ہے نا فوج میں کون ہے آپ کا میرا بھائی ہے اس فوج سے اگر میں محبت نہ کروں تو مجھے اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے میری فوج میرے ملک کی بقا کی زامن ہے آپ نے اس صورت کو کہا کہ آپ یہ کیا جائے میں نے سب کے سامنے کہا بلکہ مجھے دو تین جو اس وقت بڑے اہم حدوں پر ہیں تاریخ انصاف میں جلاس کے بعد ان نے کہا آفی صاحب آپ کو اللہ خوش رکھے آپ نے بلکل درست تھا موقع پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا بعد میں کہا موقع پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا عمران خان صاحب کے سامنے یہ ان کی شخصیت کہہ لیں یا ان کے ساتھیوں کا کہ ان کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ کسی کا نہیں ہوتا تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہر بات سنتے ہیں بلکل سنتا ہے یہ بات ٹھیک ہے میں نے ان کو بڑی تلخ باتیں بھی کہیں یہ جب کچھ گڑھ بڑھ شروع ہوئی تھی تو میں نے انہیں تقریباً ریاض میں ہمیں گھٹے تھے ایک سوا گھنٹا کیلے میں اور وہ تھے میں نے انہیں یہ سارا سنایریو بھی کھینچا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ یہ ہوگا آپ کا انجام یہ ہوگا یہ بات ہے آپ کے لوگ جو ہیں کیونکہ کچھ پرندے ہوتے ہیں جو صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ دانا کہاں پڑا ہوا اس کا آپ سے محبت کا تعلق نہیں ہوتا تحریک انصاف سے لوگ اڑ رہے ہیں اڑ جائیں گے تحریک انصاف باقی رہے گی دیکھیں جماعتیں باقی رہے ہیں صرف ایک ہی چیز ہے تحریک انصاف پر کہ یہ جو داغ ہے نو مائی اگر وہ اس کو وہ کر لیتے ہیں اور اس میں وہ نہیں ملوث نکلتے ہیں یہ تو تحقیقات پر ہے مجھے آج یہ آپ علماء بورڈ کی سربراہی تھی اسی پہ پھر مسئلہ بھی ہوا وہ آپ کے دوست ہیں عثمان بزدار ان کے ساتھ تو تعلقات آپ کے اچھے تھے آپ ملا بھی کرتے تھے وہ کہاں ہیں آج کل پتہ نہیں ہے میں تو میری ان سے کافی عرصہ پہلے دوست ہی نہیں تھی ان سے لیکن ایک تعلق اچھا بنیا اچھی ملاقات ان سے ہوئی میرا خالب بزدار صاحب سے ٹوٹل تین چار ملاقاتیں ہیں زیادہ بھی نہیں ہیں یہ ایک خاموش طبع آدمی تھا تو علماء بورڈ میں تو خان صاحب کے کہنے پر پروید الہی صاحب نے چونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں نے خان صاحب کے لیے بھی یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی آپ نے لمبا ہو گیا پتہ نہیں یہ بھی آن رہی کیونکہ اس وقت یہ مہم چل رہی پاکستان کے خلاف عالمی دنیا میں عمران خان صاحب کے خلاف جو واقع ہوا تھا مسجد نبوی والا جی گیارہ اپلیکیشنیں ہمارے پاس آئیں فواہ چوہی صاحب عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب علماء بورڈ کے پاس ان سب کے خلاف ان سب کے خلاف ہم نے کسی ایک کو کنسیڈر نہیں کیا اور اگر آپ کنسیڈر کرتے تو کیا اگر ہم اس پر لکھ دیتے کہ انہوں نے کیا یا ان کا تعلق ہے پرچہ تو ہو جاتا نا جایا عدالت سے ہم نے کہا نہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اس سیاسی عمل سے ہم اور ہم یہ سمجھتے ہیں عمل وہاں ہوا ہے وہاں کی حکومت نے اپنا قانون جو ہے اس کے مطابق لہٰذا ہمیں اس میں آپ نہ گسیڈے حکومت کس کی تھی اس وقت حمزہ شباز کی اوپر کون تھے میاں شباز شریف صاحب ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ ضرور اس پر اپنی رائے دیں نہ کسی نے ہٹایا کسی کو ورنہ یہ پرچے بڑے آرام سے ہو سکتے جبکہ علماء بورڈ لکھ دیتا تو ایک منڈ لکھتا جبکہ جس وقت یہ پرچہ کروایا گیا تاؤنشپ میں مریم اورنگزیب اور جویل لطیف صاحب ان پہ تو یہی موقف ہمارا اس وقت تھا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا پھر کیا ہوا تو اس وقت پاکستان کی مذہبی جماعتیں کون سی مذہبی جماعت بہتر پرفارم کر رہی ہیں نمائنگی کر رہی ہیں یہ سیاسی میدان میں تو سب سے قوی جماعت جو ہے وہ تو مولا فضل الرامان صاحب کی ہے تو یہ جماعت اسلامی اور پرکے لبائی ان کا کیا مستقبل ہے نہیں دیکھیں جماعت اسلامی پاکستان کی تنظیمی اعتبار سے منظم طریق جماعت افرادی اعتبار سے جمعیت علماء اسلام سے بڑی کوئی دینی جماعت نہیں ٹھیک ہے عددی ان کو اور پارلیمان میں بھی وہ بڑا گروپ ہے چینٹ میں بھی ایر جائے گا کیا مشورہ دیں گے ابھی عمران خان کو یا میاں شباہ شریف صاحب کو یا ایون آرمی چیف بھی آپ کو بلاتے ہیں مشورہ طلب کرتے ہیں کیا کیا جائے تو کیا مشورہ دیں گے میں کہوں گا جی سارے ٹیبل پر بیٹھیں اور ایک نقطہ آپ کو اللہ نے دے دیا آپ کی نلائکی کی وجہ سے مل گیا ہے وہ ہے نومائی اس سے آغاز کریں ہاتھوں میں آٹھ ڈال کر اعلان کریں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے جو ان کے سہولتکار ہیں جن کا یہ مائنڈ ہے پچھارا عام آدمی جو ہے وہ تو کارکن جو ہے نا وہ تو اس کا جو پیچھے ہیں ماسٹر مائنڈ جو آپ بتائیں جو وہاں سے کورما اٹھا کے یا وہاں سے سٹابری اٹھا کے یا گول کپے اٹھا کے خوش ہو رہا ہے وہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو سامنے لائے جو اصل ہے وہ سامنے آئیں اور ان کو عبرتناک صدای ہے پھر وہی بات ہے آئے عمران خان صاحب کو چاہیے وہ خود آگے بڑھیں وہ کہیں کہ آئیں جی نو مائی کیا جو معاملہ ہے اس سے شروع کریں اگر میری پارٹی کا میرا کوئی بیٹا ہے میرا کوئی بھائی ہے میرا کوئی چچا ہے کوئی بھی ہے اس کو سزا دیں پاکستان کے لئے آگے بڑھیں ایک فیر الیکشن ہوں یہاں پر دیکھیں اس حالات میں آپ الیکشن بھی کرا دیں کون مانے گا نواز شریف صاحب کو آپ نے کتنی بار سیاست سے اوٹ کیا بے ندیر کو آپ نے کتنی بار میں کھا لیکن وہ اوٹ نہیں ہوئے نہیں ہوئے نواز شریف صاحب کو آنے دیں نواز شریف صاحب خود نہیں آرہے بیٹھیں آکے بات کریں معاملات کو سلجائیں ایک نئے پاکستان ایسا پاکستان جس کی اساس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے آپ دیکھیں ایک وینری لیڈر آیا ہے پہلے بھی سعودی عرب نے بہت ترقی کی لیکن اب کے موجودہ ہم دوزشتہ پانچ سالوں کے اندر اگر دیکھتے ہیں ایک شخص آیا جس کا نام محمد بن سلمان اس نے دنیا ہی تبدیل کر دی لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے تھے لوگ روس کی طرف دیکھتے تھے آج کی دنیا محمد بن سلمان کی طرف دیکھ رہی ہے ایسا آیا کہ نہیں ہے اس نے چین کو ساتھ بٹھا لیا اس نے اگر بائیڈن نے ایک جملہ اس کے خلاف بولا تھا اس نے امریک کی صدر کو یہ احساس دلایا کہ سعودی عرب قوت ہے ہمارے پاس مکہ اور مدیدہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگلا جو ملک ہے جس کی طرف دنیا کے نگاہیں ہوں گی وہ سعودی عرب ہے دنیا کے فیصلے اب سعودی عرب کرے گا اور کر رہا ہے ایران سعودی عرب صلح شام کا عرب لیگ میں واپس آنا یکرائن کے پریزیڈنٹ کا عرب لیگ میں بطور مہمان خصوصی آنا روسی صدر کا عرب لیگ کے اجلاس کی تحسین کرنا یہ آپ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ماحولیات ہے اس کے اوپر سب سے بڑا قدم سعودی عرب نے اٹھایا ہے تو آپ جدر بھی دیکھیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے اور اس کو چاہیے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے قراردادوں اور فیصلے کے مطابق فلسطین اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر بھی عملی اقدام ہونے چاہیے اور آخری بات میں آپ کے ذریعے سعودی عرب ترکی مصر انڈونیشیا اور چائنہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی اور یہ جو ہندوستان جی ٹونٹی کے نام پر کھیل کھیلنا چاہتا تھا مقبوضہ کشمیر میں اس کو لگا آپ کا بہت شکریہ